بھارتی کرکٹرز بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے فین بن گئے جی ہاں بھارتی کرکٹر دنش کارتک کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے بابر آزم دنیا کرکٹ میں پہلے ایسے کھراری بن سکتے ہیں جو آئی سی سی کے تینوں فارمیٹس یعنی کہ ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون بلے باز بن سکتے ہیں بابر آزم اس وقت ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں دنیا کے سارے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون پوزیشن پر قبضہ جمعے ہوئے ہیں جبکہ ٹیسٹ رینکنگ میں بابر آزم اس وقت پانچ فی پوزیشن پر براجمان ہے لیکن بھارتی سینئر کھلاری دنش کارتک کے مطابق بابر آزم تینوں فارمیٹس میں جلد ہی نمبر ون کھلاری بن سکتے ہیں آئی سی سی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دنش کارتک نے کہا کہ سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بابر آزم یہ ٹارگٹ بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں کارتک کے مطابق پاکستان کے کرٹین کے کپتان بابر آزم ایک ہائی کوالیٹی کے بلے باز ہے اور مستقبل میں پاکستان نے نیوزیڈینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنی ہے تو بابر آزم کے پاس موقع ہوگا کہ وہ بہ آسانی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن پر آ سکتے ہیں کارتک کے مطابق بابر آزم تینوں فارمیٹس میں غیر معمولی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور وہ مختلف بیٹنگ نمبر پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں دنش کارتک کے مطابق بابر آزم ایک سپیشل کھراری ہے اور وہ فیب فائب میں شامل ہیں ان سے پہلے فیب فور میں سابق بارتی کپتان ویرات کولی اور آسٹریلیا کے مانس لیبوشن، نیوزلینڈ کے کین ویلیمسن اور انگلینڈ کے جو روٹ شمار کیے جاتے ہیں دنش کارتک کے مطابق بابر آزم میں بدلتے وقت کے ساتھ اپنی ٹیکنک میں بھی تبدیلی کی جس سے ان کی بیٹنگ میں مزید نکھار آیا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بابر آزم کی بیٹنگ اور کارکردگی کو سراہا جاتا ہے